اسلام علیکم فرینڈز میرا نام عثمان بھٹ ہے اور آج ہم چینل عثمان میڈیکل نالج پوائنٹ سے ٹیبلٹ فیورولین کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نیو میڈیکل انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور مفید معلومات آپ کو مل سکیں فیورولین ٹیبلٹ کا جنریک نیم نیٹرو فیورین ٹائنگ ہے یعنی یہ ایک براڈ سپیکٹرم انٹیبائیٹک ہے یعنی یہ بکٹیریا کی گروہت کو جو انفیکشن وغیرہ ہوتی ہے بکٹیریا کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر اس کی گروہت کو روکتی ہے فیورولین ٹیبلٹ کو خاص کر یوٹ یعنی یورینری ٹیکٹ انفیکشن کے لیے استعمال کہہ داتا ہے یعنی ہماری کیڈنی اور پشاب وغیرہ کی نالی میں جو کہ بکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے یعنی خاص کر ان بکٹیریا جیسے ایکولائی سوڈومناس یا انٹرو بیکٹر یا کینمونیا وغیرہ جو بکٹیریا ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو ہمارے یعنی کیڈنی وغیرہ یا پشاب کی نالی وغیرہ کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے جس سے جو ہماری کیڈنی کو کافی بکٹیریا انفیکشن ہوتا ہے جس سے نقصان پہنچتا ہے اس کی گروت کو یہ میڈیسن روکتی ہے اس کے علاوہ فیرویون ٹیبلٹ یعنی پشاب کی نالی میں مائلڈ انفیکشن یعنی ہر طرح کی انفیکشن یعنی جو ہوتا ہے پشاب کی نالی وغیرہ میں جو درد ہوتی ہے انفیکشن کی وغیرہ انفیکشن کی وجہ سے اور کٹنی وغیرہ میں جو بھی بکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے اس کو یعنی بکٹیریے کی گروت کو روکتی ہے انفیکشن وغیرہ جو ہماری کیڈنی یعنی پشاب کی نالی وغیرہ کی اندر ہوتا ہے اس کو ختم کرتی ہے جیسے پروسٹائٹس اور پوسٹ اپٹریٹیو اور اس کے علاوہ جو بھی دوسرا سسٹائٹس وغیرہ جو بھی پرابلم ہوتی ہے اس کو یہ روکتی ہے فیرولین ٹیبلٹ کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ہنڈرڈ میلی گرام کی ایک گولی صبح شام یعنی صبح کی ڈوز اگر آپ ایٹ آٹھ ایم پر لیتے ہیں تو سیکنڈ بارہ گھنٹے بعد دوسری ڈوز آپ لیں گے یعنی آپ صبح شام اس کو استعمال کر سکتے ہیں فیرولین ٹیبلٹ پریگنٹ وومن کو بھی استعمال کرائی جا سکتی ہے لیکن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی وہ استعمال کر سکتی ہیں اس کے علاوہ فیرولین ٹیبلٹ کا سائیڈ فیکٹ یہ ہے کہ اس سے یعنی بھو کم ہو سکتی ہے ڈائیا ہو سکتا ہے اور جو سٹول وغیرہ ہوتا ہے اس کا کلر وغیرہ چینڈ ہو سکتا ہے ہیڈک پین ہو سکتی ہے اور ریشلز وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں فیرولین ٹیبلٹ ہے اس کی احتیاطی تبدیر یہ ہے کہ اس کو گل کے مریض اور جن کے گردے گردہ وغیرہ یعنی چینڈ ہوا ہو وہ اس کو بڑی احتیاط سے استعمال کریں اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کریں